اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل مجھے خدا پہ یقین ہے کسٹ نمبر 104 میں آپ دیکھیں گے شاکرہ بیگم خود تو دولت کی حفظ کی وجہ سے جیل کی سلاحوں کے پیچھے چلی گئی مگر جاتے جاتے ناظنین کا پول بھی کھول گئی کہ ناظنین کبھی ماں نہیں بن سکتی وہ جوٹ بول رہی ہے اب تو حماد کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے اور ناظنین کی امیدیں بھی ٹوٹ گئی اسی پریشانی اور ڈپریشن کی وجہ سے ناظنین خودکشی کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے حماد اور زینب فورا ناظنین کو امرجنسی کی صورت میں ہسپتال لے کر آتے ہیں جیسے سب لوگوں کو علم ہوا وہ بھی ہسپتال آ گئے تب زینب اپنی بیٹی کی زندگی کی التجائیں کرنے لگی اور رو رو کے دعائیں مانگنے لگی اور پھر ناظنین کی ماں زینب ریدہ سے معافی مانگتی ہے اور ریدہ کو بتاتی ہے ناظنین تمہیں بہت یاد کر رہی تھی وہ تم سے ملنا چاہتی ہے ریدہ جب ناظنین سے ملی تو ناظنین ریدہ سے اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے ناظنین کہتی ہے تمہارا دل تو بہت بڑا ہے اتنا بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے سب کو چھن گیا تمہارا یہ سن کے حماد کی آنکھیں بھی بھیگ گئی دوستو ہو سکتا ہے ریدہ اور حماد سے اپنے کیے کی معافی مانگنے کے بعد ناظنین کی موت ہو جائے یا پھر اس ڈرامے کا ہیپی اینڈ اس طرح سے ہو سکتا ہے ریدہ ناظنین کو معاف کر دے اور سب مل جل کر رہنے لگے دوستو آپ کے خیال میں ڈرامے کا ہنڈ کیا ہوگا رائے کا اظہار لازمی کریں ویڈیو اچھی لگے او لائک کریں شکریہ